بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول کریم عمواباد رب شرح لی صدری و عصر لی امری و اخلو لکتا تملی ثانی افقا و قولی السلام علیکم و رحمت اللہ برکاتہو آج کا ٹاپک بہت امپورٹنٹ ہے بیٹل آف بدر سب سے جو آپ کہہ لیجئے بیسٹ جنگ بلکہ سب سے بڑی جنگ حق اور باطل کے درمیان اور یقین کریں ہم بیٹل آف بدر کو سمجھ لیں تو بیٹل آف بدر میں عقیدہ لیسنز بہت ہے عقیدہ سمجھتے ہیں کریڈ ہماری جو روٹ ہوتی ہے یقین کریں بیٹل آف بدر کو ہم بہت ڈیٹیل میں پڑھ لیں تو ہمارے زندگی کے بہت سے مسائل حل ہو جائیں تھرہو عقیدہ اس میں بہت سے ایسی چیزیں ہیں جو ہمارا ایمان ریوائیو کریں گی ہمارا توقع ریوائیو کریں گی اللہ کی مدد کیا ہوتی ہے ہمیں یہ کلیرلی پتا لگے گا لیکن اس کے پیچھے محنت کیا ہوتی ہے اللہ کی مدد کب آتی ہے آپ کو کیسا ہونا چاہیے ماشاءاللہ وہ سب صحابہ کا بھی رول آپ دیکھیں گے موٹے موٹا یہ ہے جی کہ دیکھیں صحابہ کئی صحابہ ان کا بہت رول رہا بیٹل آف بدر میں ڈول بھی ہوئے صحابہ کے قریش کے ساتھ حضرت حمزہ کا رول ہے حضرت علی کا رول ہے اسی طرح قریش کے بڑے بڑے لیڈرز آئے وہاں پہ یعنی آل آف مکہ وہاں پہ پہ پہنچا ہوا تھا بڑے بڑے نوبل جو ان کے لیڈرز تھے پھر کئی صحابہ ہیں ان کے بڑے سپیشل جو ہے نا اس میں رول ہیں حضرت زبیر ہے حضرت علہ ہے پھر عبد الرحمن بن عوف ہے پھر عبداللہ بن مسعود ہے حضرت بلال ہے تو انشاءاللہ وہ سارے رول جو ہم باری باری دیکھیں گے تو سب سے پہلے ہم سٹارٹ کرتے ہیں جی اس ڈسکشن سے کہ جو قریش مکہ تھے وہ کتنے تھے تعداد میں اور ان کے پاس کیولری کتنی تھی تو ون تھاؤزن ان کی تعداد تھی یہ تو ہم نے پڑا ہوا ہے بچپن سے پڑھتے آ رہے ہیں دو سو ہورسز تھے سکس ہنڈرڈ کوٹس آف آرمر تھے اور سیون ہنڈرڈ کے قریب جو ہیں وہ کیملز تھے تو میں نے آپ کو لاس کلاس میں بتایا تھا کہ قریش جب آ رہے تھے فائٹ کرنے کے لیے یعنی ابو جہل اس کو لیٹ کر رہا تھا کافلے کو تو ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے میسج بھیجوا دیا تھا انہیں کہ ہم سیف ہیں تو واپس چلے جائیں لیکن ابو جہل آپ کو بتا بہت ہی ہڈ درم تھا بلکہ قریش کے کئی لیڈرز جن میں اتبا بھی تھے اتبا تھا اتبا جو ہے وہ بھی چاہتا تھا اتبا جو ہے یہ ہند کے والد ہے ہند کا پتہ ابو سفیان کے سسر اتبا تو یہ قتل ہو گیا تھا اس بیٹل میں لیکن اس کی بھی خواہش تھی کہ ہم واپس چلے جائیں تو جو بڑے بڑے ان کے لیڈرز تھے وہ ڈر گئے تھے اور انہیں پتا تھا کہ معاملہ ہمارے ہاتھ سے نکل گیا لیکن ابو جہل ہڈ درم تھا تو اس کی ہڈ درمی ان کو بھی موت کے دھانے لے آئی تو قریش جو ہے یہ ایک واقعہ آتا ہے کہ جب یہ ڈپارٹ کر رہے تھے تو انہیں بنی بکر بن کنانا اور اپنی وار جو ہے یاد آگی یہ ایک ٹرائب تھا بنی بکر تو راستے میں اس ٹرائب کی جگہ آتی تھی تو یہ ڈر گئے کہ کہیں یہ ہمارے خلاف لڑنے نہ نکلائے ان کو موقع مل جائے گا بنی بکر بن کنانا کو تو اس موقع پہ بڑا عجیب واقعہ ہوا کہ ابلیس سوراکہ بن مالک ایک نوبل تھا قریش کا سوراکہ بن مالک کی شکل میں ابلیس آیا اور ابلیس نے آکے انہیں گرنٹی دی یہ بقاعدہ قرآن کی تفسیر میں آتا ہے سورا انفال کی تفسیر میں آتا ہے کہ ابلیس آیا تو ابلیس نے آکے گرنٹی دی کہ وہ تمہیں کچھ نہیں کہیں گے یہ ایکچلی بنی بکر کا نوبل تھا سوراکہ بن مالک تو جب اس کی گرنٹی انہوں نے دیکھی اور ابلیس نے ظاہرہ دھوکہ دینا تھا اور ابلیس انہیں مروانے کے دہانے لے جارہا تھا تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے یہ ہمیں گرنٹی دے رہا ہے سوراکہ بن مالک تو ٹھیک ہے اینیوے اس کے بعد جی واقعہ آگے جاتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اور قریش بھی بدر کے میدان میں پہنچ جاتے ہیں اور آگے کے واقعات ہیں وہ کہاں کیمپ کرتے ہیں کیا کیا ہوتا ہے تو سب سے پہلے دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کمپینین سے کنسلٹ کرتے ہیں کنسلٹیشن بہت امپورٹنٹ ہے ٹھیک ہے لیڈرشپ میں کنسلٹیشن ضروری ہے اور گھر کا جو لیڈر ہے وہ بھی کنسلٹ کیا کرے سب سے کیا کرے چھوٹے بھائیوں سے چھوٹی بہن سے اپنی وائف سے کیا کرے گھر کے لیڈر سے یہاں مراد میری مرد ہے ٹھیک ہے جو قوام ہوتا ہے اس کو مشاورت کر کے چلنا چاہیے تو پرافیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشاورت کی صحابہ سے اور کچھ جو تھے صحابہ جن میں انصار تھے وہ اس ویو کے تھے کہ یا رسول اللہ ہم یہاں پہ صرف جو ہے نا وہ کافلے کو چیک کرنے آئے تھے ابو صفیان کے تھوڑا بہت ہمیں چلیں مال غنیمت مل گیا تو اب لوٹ جاتے ہیں فائٹ کی نیت سے ہم نہیں نکلے تھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات ناغوار گزری کیونکہ بیٹل تو ہونی تھی اور اللہ کی طرف سے فیصلہ بھی ہو چکا تھا اللہ کے نبی کو اشارے بھی مل گئے تھے تو یہ بات انہیں تھوڑی ناغوار گزری اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اس حوالے سے دیکھیں ایک آیت بھی نازل ہوئی سورہ انفال کی اس پہ بڑے زبردست پوائنٹس ایکسٹریکٹ ہوتے ہیں اس آیت سے وہ آیت کیا ہے جسٹ ایز یور لارڈ آرڈر یو آؤٹ آف یور ہاؤس ان ٹروث ایون دوہ پارٹی امانگ دا بلیورز ڈسلائک دے اللہ بتا رہا ہے واقعہ کہ جب اللہ نے تمہیں حکم دیا کہ اپنے گھروں سے نکلو کس کے لیے جنگ کے لیے تو بلیورز میں سے ایک پارٹی پوائنٹ ٹو نوٹ وہ لوگ جو ڈر گئے جنہوں نے کہا کہ نہیں ہم واپس چلتے ہیں وہ منافق نہیں کہا اللہ نے اللہ نے کیا کہا ہے بلیورز مومنین میں سے کچھ لوگ انہوں نے کہا کہ ہم فائٹ نہیں کرتے ٹھیک ہے یہ آیت ہمارے سامنے ایون دوہ پارٹی امانگ دا بلیورز ڈسلائک دیٹ ڈسپیوٹنگ ویڈ یو کنسرننگ دا ٹرث ڈسپیوٹ کرنا نبی سے کیا یہ چھوٹا گناہ ہے لیکن دیکھ لیں اللہ نے کہا انہیں بلیورز ہی ہے ٹھیک ہے اس میں ایک پوائنٹ ہوں میں بھی آپ کو بتاتا ہوں یہ سورہ انفال کی آیت ہے دیکھیں it is very much possible کہ ایک بندہ بلیور ہے مومن ہے اور hesitant ہے to do good deeds ہمارے موشنے میں بتایا کیا ہوتا ہے ایکسٹریم روائی ہے یا ایک بندہ مومن ہے یا منافق ہے بس یا وہ perfect ہونا چاہیے تھوڑی بات اس میں mistake ہے تو وہ منافق ہے وہ فاسق ہے ٹھیک ہے وہ گناہگار ہے اس کو ہم judge کرتے ہیں کوئی بندہ نماز نہیں پڑھ پا رہا somehow یا کسی گناہ میں مبتلا ہے somehow تو ہم اس کو tags لگانا شروع کر دیں یہاں بھی دیکھیں اللہ نے tag کو نہیں ہٹایا کہ ہے یہ مومن ہی لیکن ان کے دل میں تھوڑی سی weakness آگئی تو weakness آ جاتی ہے صحابہ بھی انسان تھے weakness آگئی ٹھیک ہے تو یہ ہمیں بڑے زبردست لیسن اس طرح کے ملتے رہیں گے سیرا میں کہ never judge people اللہ نہیں کر رہا judge اور اللہ کہہ رہا ہے کہ انہیں chances دو ٹھیک ہے repent بھی کر لیں گے تو یہ point ہے basically اچھا اس موقع پہ ابو بکر صدیق was the first person to get up مہاجرین میں سے اور ابو بکر صدیق اسی لیے ہمیشہ صفحہ اول ہے ہر نیکی میں ابو بکر صدیق سب سے پہلے اٹھے اس کے بعد پھر عمر بن الخطاب اٹھے مہاجرین میں سے اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ this is Quraysh in their grandeur یہ Quraysh آیا اپنی پوری پاور کے ساتھ بائی اللہ اللہ کی قسم they have not been humiliated since they were dignified تو آج بہترین موقع یا رسول اللہ آپ fight کیجئے ہم آپ کے ساتھ ہیں تو اللہ کے نبی کو انہوں نے غیرہ بوسٹ دیا اور اپنی فل سپورٹ شو کی ابو بکر نے عمر بن الخطاب اس کے بعد المقداد بن عمر he stood up اور انہوں نے کیا کہا یہ بھی مہاجرین میں سے تھے مقداد بن المقداد بن عمر ان کا نام بڑا امپورٹنٹ ہے آج دیکھیں الحمدللہ ہم ان کو ڈسکس کر رہے ہیں اللہ نے ان کو مقام ایسا دیا کہ ان کے نام کو دنیا یاد رکھے گی یاد اس لئے رکھے گی کیونکہ المقداد جو تھے انہوں نے ایسے الفاظ کہے تھے اس موقع پر جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ جس کو سن کے کھیل اٹھا اور ان کے چہرے پر سمائل آئی اور یہ الفاظ کے بارے میں عبداللہ بن مسعود رسطلانو جو کہ جید صحابی ہیں وہ کیا کہتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے مقداد کو ایک واقعہ میں انوالل دیکھا وہ واقعہ یہ تھا ٹھیک ہے اور میں خواہش کرتا ہوں کہ کاش اس واقعہ میں اس کی جگہ میں ہوتا وہ واقعہ کیا ہے مقداد جو تھے یہ اٹھے اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ گو فورت آپ جائیے آگے جو اللہ نے آپ کو پرامس کیا ہے ہم آپ کے ساتھ ہیں ہم بنی اسرائیل کی طرح نہیں ہیں جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو کہہ دیا تھا گو یو اینڈ یور لارڈ اور فائٹ یو ٹو وائل وی سٹ ہیر سورہ مائدہ کی آیت ہے بنی اسرائیل نے کہہ دیا تھا نا کہ موسیٰ آپ اور آپ کا رب جائیں ہم یہاں پر ویٹ کر دیں تو کیا ہی بات کی انہوں نے کہ انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ ہم اس طرح نہیں کریں گے بنی اسرائیل کی طرح ہم آپ کے ساتھ ہیں اور پھر انہوں نے کہا برکل غماد برکل غماد یہ ایتھوپیا کا ایک علاقہ ہے برکل غماد مہاورہ بھی ہے یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ سمندر کے اس پار یا رسول اللہ اگر آپ سمندر کے اس پار بھی جاتے ہیں تو ہم آپ کو فالو کریں گے without any question ہم آپ کو فالو کریں گے تو مسنجر آف اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا خوش ہوئے کہ ان کو دعا دی اور ان کی تعریف کی وہاں پہ حالانکہ دیکھیں ابو بکر نے بھی کہا حضرت عمر نے بھی کہا لیکن جو میں سمجھتا ہوں سبقت لے گئے ابو عبداللہ اب بن مسعود خود کہہ رہے ہیں کاش میں ان کی جگہ ہوتا ہے اس کا لئے سبقت لے گئے وہ المقداد تھے یہاں سے ایک پوائنٹ ثابت ہوتا ہے دیکھیں instant reaction کسی بھی اسلامی چیز کو آپ دیکھیں کہیں پہ implement ہو رہی ہے بندہ جو اس کو سپورٹ کرنے میں آگے آئے گا وہ سارا سواب لے جائے گا انشاءاللہ سوشل میڈیا پہ یا کہیں بھی تو اس میں ہمیں صفحے اول ہونا چاہیے انشاءاللہ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انصار کی طرف مڑے انصار سے پوچھا کہ آپ اب ہمیں کاؤنسل دیں آپ اپنا مشورہ دیں اب یہ بھی ان کی لیڈرشپ ہے کہ مشورہ سب سے لینا ایک ہی پارٹی سے نہیں لینا انصار بھی سٹیک ہولڈرز ہیں ظاہرہ بلکہ زیادہ تعداد میں انصار تھے غزوہ بدر میں انصاریوں نے جو ہے وہ اس طرح کی بات کی کہ یا رسول اللہ جب آپ مدینہ جائیں گے ہم آپ کو سپورٹ کریں گے ہم آپ کو ڈیفینڈ کریں گے اپنی جانوں سے بھی زیادہ ڈیفینڈ کریں گے تو یہاں سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس کیا کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم یہاں نہیں لڑنا چاہتے لیکن مدینہ میں جا کے ہم آپ کو ڈیفینڈ کریں گے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ریپیٹ کی اپنی چیز کو ریپیٹ کیا کہ دوبارہ سے کہا کہ ہم آپ سے مشرع مانگ رہے ہیں آپ مشرع دیجئے ابھی کیا کیا جائے تو سعید بن معاز پہلے انصاری تھے جو اٹھے اس لئے سعید بن معاز کا بھی بہت مقام ہے دیکھیں اس موقع پہ جو اٹھا جو سبقت لے گیا بس اسی کا پھر اللہ نے سب سے بڑا مقام رکھ دیا سعید بن معاز اٹھے انہیں کیونکہ پتہ لگ گیا کہ اللہ کے نبی ابھی کا پوچھ رہے ہیں انہوں نے احساس کیا اور وہ اٹھے انہوں نے انہوں نے کہا اوہ مسنجر اف اللہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یس سعید آپ بولیے انہوں نے کہا کہ we have believed in you and trusted you and witnessed that your message is the truth and we have given you our oath and promise to listen and obey perhaps اوہ مسنجر اف اللہ you fear that the ansar do not wish to assist you and that they do not see this as their duty unless they see an enemy in their homes amongst their children and wives but verily I will speak for the ansar and answer to them اوہ مسنجر اف اللہ proceed to where you wish reside where you wish connect with whomever you wish and cut off relation with whomever you wish make peace with whomever you wish go to war with whomever you wish take off our wealth whomever you wish and give us what you wish for valery what you take pleases us more than what you leave لمبی سپیچ ہے یعنی یہ اتنی ایکسٹریم لائلٹی کی سپیچ انہوں نے وہاں پہ کر دی کہ انساری بھی رونے لگ گئے کہ ہم کیوں نہیں سبقت لے گئے اس سپیچ میں سعید بن واز نے کہہ دیا سب کو تو سعید نے کہا رسول اللہ جو آپ کہیں گے جیسے آپ کہیں گے انشورٹ سپیچ کا کرکس یہ ہے ہم ویسے کریں گے تو اس سے بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے سعید کو دعا دی اور بہت وہ خوش ہوئے اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا march on in the name of Allah the most high and revered and receive glad tidings for Allah most high has promised me one of the two factions and by Allah it is as though I am looking at where they will fall اور پھر وہ بدر کی طرف نکل گئے یعنی بدر کے میدان کی طرف انہوں نے کہا کہ مجھے نظر آ رہا ہے کون سینمی آپ فال کرے گا ظاہرہ اللہ نے بشارتیں دے دی اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کی آرمی کے بارے میں مزید انکوائر کیا اور اس کے بعد سکاؤٹس بھیجے حضرت علی کو حضرت زبیر کو سکاؤٹ بنا کر بھیجا اور سعید بن ابی وقیاس کو اور واپسی پہ وہ دو قریش کے جو غلام تھے وہ لے کر آئے جو کہ اس کونے سے جس کونے پہ بیسیکلی یہ ڈیسائیڈ ہوا کہ وہ کونے پہ کون کابض ہوگا مسلمان یا قریش وہ آگے جا کے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اللہ ویلڈ اٹ دس وی کہ مسلمان اس کونے تک پہلے پہنچ گئے لیکن انیوے وہ ووٹر بھر رہے تھے قریش کے لیے تو یہ صحابہ انہیں پکڑ لائے زبیر حضرت زبیر حضرت علی اور حضرت سعید تو ان سے پھر انکوائر کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ قریش کتنے ہیں تو انہوں نے کہا کہ ہمیں نہیں پتا ہمیں ایک زیکٹ نمبر نہیں پتا تو دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ ایک لیڈر بھی تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی انٹیلیجنٹ بھی تھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا چاہیے بتاؤ کہ پر ڈے کتنے اینیملز کو سلوٹر کیا جاتا ہے تو انہوں نے کہا جی پر ڈے نائن اور اس سے اگلے دن دس اینیملز کو سلوٹر کیا جاتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ تقریباً نو سو سے ہزار اور یہ دیکھ لیں اللہ کے نبی نے اندازہ اس طرح سے لگائے ٹھیک ہے تو ہمارے نبی انٹیلیجنٹ بھی تھے بہت زیادہ پھر ان سے پوچھا قریش کے لیڈرز کون کون ہیں انہوں نے کہا جی اطبہ بن ربیہ ہے شیبہ بن ربیہ ہے ابو البختریب ہے حشام ابو جہل بن حشام ہے امیہ بن خلف ہے سہیل بن عمر ہے عمر بن عبدود ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ویریلی مکہ ہے سنٹو یو اٹس ڈیرسٹ این موسٹ پریشیس سنز کہ یہ تو سب آگئے ہیں ٹھیک ہے اور ان کی ظاہر ہے ان میں سے جو مرنا تھا جنہوں نے ان کی موت انہیں کیچ لائی انکلوڈنگ ابو بکر اس کے بعد واقعہ یہ ہوتا ہے کہ بارش ہوتی ہے رحمت کی اور وہ مسلمانوں کے لئے بلیسنگ ان ڈسکائس بنتی ہے اور مشرقین کے لئے وہ بارش ایک مصیبت بن جاتی ہے ٹھیک ہے نا اسی طرح ہوتا نا کچھ لوگ کے لئے بارش نقصان دے ہوتی ہے کچھ لوگ کے لئے بہت فائدے مند ہوتی ہے حالانکہ دونوں اتنا دور نہیں تھے قریب قریب تھے ایسا نہیں کہ دو شہروں میں تھے قریب ہی تھے ہوا ایسے کہ مسلمانوں پہ جو بارش ہوئی اس کا کانٹیکس یہ ہے کہ جس جگہ مسلمانوں نے کیمپ کیا ہوا تھا بیٹل سے پہلے وہ ذرا کوئے سے دور جگہ تھی تو شیطان نے وسوسہ ڈالا بہت سے مسلمانوں کے دلوں میں یہ آتا ہے قرآن میں آتا ہے واقعہ پورا اور اللہ کہتے ہیں نا کہ شیطان کے وسوسوں کو ہم نے مومنین کے دل سے دور کر دیا شیطان نے اٹیک یہ کیا مومنین پہ کہ قریش کوئے کے زیادہ قریب ہے تم دیکھو کوئے سے دور ہو تم پیاسے بھی ہو تم امپیورٹیز میں نماز پڑھ رہے ہو تمہارے پاس پانی نہیں ہے یہ کس طرح کے وعدے ہیں اللہ رسول کے یعنی تمہیں تو بہت وعدے کیے گئے تھے اللہ رسول کے ساتھ چلو گے تو یہ بھی ملے گا وہ بھی ملے گا تو ظاہر ہے مومنین کے دل تھوڑے ہلے it is natural شیطان کے وسوسوں سے انسان جو ہے وہ ہل جاتا ہے تو پھر ہوا ایسے کہ اللہ رب العالمین نے بارش برسائی بہت دیر تک بارش ہوئی اس بارش کا یہ فائدہ تو ہوا ہی کہ مومنین نے ظاہر ہے بارش کا پانی آپ کو ہوتا ہے پیور ہوتا ہے وضو تو کیا ہی اس سے غسل تو کیا ہی پانی بھی پیا لیکن اس کا یہ فائدہ ہوا کہ مسلمانوں کا جو ایریا تھا وہاں پہ زمین بہت ہموار ہو گئی ہارڈ ہو گئی مسلمانوں کے لیے واک کرنے کے لیے اصل میں ہوتا یہ ہے کہ سینڈ اگر آپ ڈیزرٹ گئے نا تو وہ سخت ہو گئے اور مسلمانوں کے لیے مارچنگ آسان ہو گئے مشرقین کے ایریا میں جو زمین تھی وہ نرم ہو گئے وہاں پہ ان کے پیر دھسنے لگے ٹھیک ہے وہاں پہ مٹی کسی اور قسم کی تھی تو وہ کوئے تک نہیں پہنچ سکے اور مسلمان جو ہے وہ صبح اشام کو کوئے پہ ان سے پہلے پہنچ گئے تو یہ دیکھئے کہ اللہ کی طرف سے بلیسنگ ان ڈسکائز رین کی شکل میں اور اللہ سبحانہ وتعالی نے بقاعدہ یہ نعمت باور کرائی قرآن مجید میں کہ اللہ نے تم پر بارش برسائی سکینت برسائی اور اس بارش کے بعد مومنین بہت اچھا سوئے بھی رات کو ٹھیک ہے یہ بڑی عجیب بات ہے کہ دیکھیں ہمارے اگزیم ہو ہمیں انگزائیٹی سے نیند ہی نہیں آتی صبح کے اگزیم ہے تو صحابہ کی تو صبح جنگ تھی لیکن وہ آرام سے سو رہے تھے سکینت اللہ کی طرف سے ہوتی نیند اللہ کی طرف سے ہوتی ہے ٹھیک ہے یہاں سے ثابت ہوتا ہے اینیوئی اس کے بعد ایک صحابی تھے الحباب رضی اللہ تعالی عنہ ان کا نام ہے حباب بن المنظر وہ بڑے سمارٹ اور انٹیلیجنٹ اور بڑے شروعڈ اور آپ کہہ لیں کہ بیٹل ہارڈنڈ تھے ان کو بڑا تجربہ تھا بیٹلز کا تو انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ذرا پوچھا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے قریب جا کے واتر آف بدر یعنی وہ جو ویل تھا جہاں مسلمان پہنچ چکے تھے اس کے قریب جا کے کیمپ کرنا چاہا تو انہوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ کیا یہ اللہ کا حکم ہے کہ ایکزیکٹ اس جگہ کیمپ کرنا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں یہ ہماری سٹریٹیجی ہے انہوں نے پوچھا تھا حکم ہے یا سٹریٹیجی ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سٹریٹیجی ہے اچھا یہاں سے ایک بات ثابت ہوتی ہے دیکھیں جو معزز انسان ہوتا ہے نا ہم سے بڑا اس سے ڈائریکٹ کویسشن نہیں کرتے ہیں دیکھیں یہاں پہ انہوں نے پہلے کیا کہا کہ یا رسول اللہ پہلے کلیریفائی کر دیں کہ یہ حکم ہے یا آپ کی سٹریٹیجی ہے انہیں پتہ لگا سٹریٹیجی ہے پھر موں کھولا پھر نصیحت کی ٹھیک ہے تو سوشل میڈیا پہ آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی مطلب اسلامی پوسٹ آتی لوگ بغیر کسی سے پوچھے کبھی اس سے آپ کا مطلب کیا ہے آپ کی مراد کیا ہے فتوے لگانا شروع کر دیتے ہیں یہ اس نے کیا کہہ دیا یہ کیا بات ہو گئی ایسے ہو گیا ویسے ہو گیا ٹھیک ہے تو مسلمانوں کو یہ ایٹیٹیوٹ سوٹ نہیں کرتا ججمنٹل ایٹیٹیوٹ بار بار ہمیں سیرہ میں نہ کسی کو ٹھیک ہے تو پہلے پوچھ تو لینا کہ بھئی آپ کی اس سے مراد کیا ہے اگر تو آپ کی وہ مراد ہے جو میں سمجھاؤں تو پھر غلط ہے اگر نہیں کوئی اور مراد ہے تو بتا دیں تو یہ دیکھیں یہ ایک طریقہ ہوتا ہے مینرز ہوتے ہیں بڑوں سے بات کرنے کے اینیوے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جی کہ یہ ہمارا یہ ہماری سٹریٹیجی ہے یہ ہمارا اپینین ہے تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ پھر میں یہ کہوں گا کہ یہاں نہ رکھئے میں آپ کو ایک اور جگہ دکھاتا ہوں وہاں پہ آپ کو اے جی ہوگا کہ کوئن آپ کے پیچھے ہوگا آپ کوئن کے ساؤتھ پہ ہوں گے ہوگا یہ کہ مشرقین پانی لینے کے لیے جاہرہ بیٹل میں جب پیاس لگے گی تو کوئن کی طرف لپکیں گے تو آپ کے آپ ان لپکے ہوئے جو مشرقین ہیں ان پہ اٹیک کر سکیں اور یہ سٹریٹیجی بڑی زبردست گئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بے شک تم نے بڑی زبردست ہمیں نصیحت کی ہے بہت زبردست کاؤنسل کیا ہمیں یعنی ایڈوائز دی ہے یہاں سے یہ ون آف دی ڈیزنز واقعات ہیں جب اللہ کے نبی نے کسی صحابی کا مشرعہ مانا ہے بلکہ ایک موقع پہ تو صحابیہ کا مشرعہ مانا ہے اپنی وائف کا وہ واقعہ آگیا آئے گا ٹھیک ہے تو ثابت یہ ہوا کہ لیڈر جو ہے اس کو ایروگنڈ نہیں ہونا چاہیے اس کو اگر اچھا مشرعہ مل رہا ہے ایکسپیرنس بندے کا لے لینا چاہیے اس کے بعد شلٹر بلڈ کیا گیا وہ کس نے بلڈ کیا سعید بن موازد اللہ ہمیشہ کی طرح اس میں دوبارہ سے سبقت لے گئے سعید بن موازد نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرعہ یہ دیا کہ یا رسول اللہ ہم آپ کے لئے ایک شلٹر تعمیر کر دیتے ہیں چاہیے تھی دعا کرنی ہے انہوں نے بغیرہ بغیرہ تو ہم آپ کو یہ بنا دیتے ہیں تاکہ خدا نہ خاصتہ کوئی ایسا ہوا کہ ویسے تو وکٹری اللہ دینے والا ہے انہوں نے کہا خدا نہ خاصتہ کوئی اور واقعہ ہوا تو کم از کم یہ کہ انشاءاللہ we can protect you اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگین ان کو دعا دی اور ان کی تعریف کی تو دیکھیں انیشیئیٹیو لینا نیکی میں انیشیئیٹیو لینا اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارگنائز کیا اپنی آرمی کو یہ فرائیڈے کی نائٹ تھی سیونٹینٹھ آف رمضان تھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جگہ بھی دکھا دی تھی کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ مشرقین will fall اور حضرت انس کہتے ہیں کہ با خدا جس جس کا انہوں نے نام لیا تھا جو جو انہوں نے کہا تھا فال کرے گا وہ ہم نے دیکھا اس دن فال ہوتا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب دیکھیں عجیب بات ہے عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ میں نے کسی انسان کو اللہ کے آگے اس طرح پلیڈ کرتے نہیں دیکھا بھیق مانگتے نہیں دیکھا جس طرح پرافیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو کب بدر کی رات ہو عجیب بات ہے اللہ نے بشارت دے دی نام بتا دیئے یہ بتا دیا وکٹری تمہاری ہے اس کے باوجود رات کو ساری دعا کیوں ہو رہی ہے سمجھ رہے ہیں پوائنٹ لیکن اللہ کو سب پتا ہے ٹھیک ہے لیکن ہم نے اپنی ایفرٹ کرنی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں کہا چلو اب تو گارنٹی ہے اب تو چلو عرام سے عرام کرتے ہیں اور صبح وکٹری تو آئی جائے گی نہیں اللہ نے وکٹری اس لئے پرامس کی تھی کیونکہ اللہ کو پہلے سے پتا تھا کہ میرا نبی ساری رات دعائیں کرے گا تو اس کے نتیجے میں وکٹری مسلمانوں کو انشاءاللہ ملے گی ٹھیک ہے یہ بات تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات ایک درخ کے نیچے دعا کرتے رہے اور سجدے میں دعا کرتے رہے ہاتھ اٹھا کے دعا کرتے رہے بلکہ یہاں سے ثابت ہی ہوتا ہے کہ دعا کرنے کے دو طریقے ہیں ہاتھ اٹھانے کے حوالے سے ایک یہ ہے دوسرا یہ والا بھی ہے کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے دیکھا گیا بدر کے میدان میں کہ وہ اوپر اسمان کی طرف سر کر کے آنکھیں کر کے پورے اپنے پامز کھول کے ہاتھ کھول کے دعا کر رہے تھے ٹھیک ہے تو یہ ڈیسپریشن کی دعا ہے جب بندہ بہت ڈیسپریٹ ہو جائے پھر اللہ کی طرف اس طرح سے دیکھیں یہ بھی جو ہے وہ ثابت ہے اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کے ٹائم اسیمبل کیا رینکس کو اور روز کو سٹریٹن کیا ایرو شیفٹ ان کے ہاتھ میں تھا اس سے وہ پوک بھی کر رہے تھے ان صحابہ کو جزرہ لائن سے آگے یا پیچھے تھے جیسے ایک وہ منیٹر نہیں ہوتا وہ کرتا ہے تھوڑا سو ڈنڈا ہوتا ہے اس کے ہاتھ میں ٹھیک ہے تو ایک صحابی تھے سواد بن غزیہ سواد بن غزیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ لائن سے تھوڑا سا آؤٹ تھے آگے تھے یا پیچھے تھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پوک کیا اس ایرو شیفٹ سے تو وہ صحابی نے ایک بڑی عجیب بات کی باقی صحابہ احران رہ گئے اس صحابی نے کہا کہ یا رسول اللہ you have hurt me by the one who has sent you in truth and justice I want retaliation مجھے بدلہ چاہیے اب دیکھیں کتنی شاکنگ بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت اپنی کمیز اوپر کی کہا مار لے میں نے تمہیں hurt کیا تم بھی کر لو اور سواد رضی اللہ عنہ ان کے ساتھ لپٹ گئے اور ان کا stomach چوما تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ تم نے کیا کیا کہتا ہے یہ میری strategy تھی یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں کہ اس سے پہلے میں مروں میرا جو last عمل ہے وہ یہ ہے کہ میری skin آپ کی skin کو touch کرتی سبحان اللہ تو یہ دیکھیں ایسی loyalty تھی ایسی محبت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ اور وہ ان کی ایک strategy تھی حالانکہ صحابہ احران ہوگئے کہ کیا کہہ رہا ہے یہ شک لیکن وہ ان کی ایک strategy تھی anyway اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انسٹرکشن دی صحابہ کو کہ آپ نے پہل نہیں کرنی fight میں آپ نے انتظار کرنا دیکھیں end تک مسلمان peace کے قائد کہ شاید کوئی موقع بن جائے شاید ان کے دل میں کچھ آ جائے even اللہ سمان وطالہ ایک طرف سے آیات آئیں کہ اللہ نے انہیں اتنی warning دیکھیں six cents بھی ایک چیز ہوتی مشرقین کی six cents ور کر گئی تھی کہ ہمیں ڈیفیٹ ہونے والی ہم مرنے والے تو اللہ نے خود قرآن میں کہا کہ ان کو سمجھ جانا چاہیئے تھا اس واقعے سے یہ جو سکس سنس ہوئی تھی کہ ہم پلٹ جائے لیکن ایسا نہیں ہوا قریش نے بھی ویلی آف بدر میں کیمپ لگا عطبہ بن ربیع یہ ایک جو قریش کا چیف تھا اس نے ایڈوائس کی قریش کو کہ واپس چلے جاؤ اور یہ پورا واقعہ میں آپ کو سناتا ہوں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ان کے کمپینین لائن اپ ہو رہے تو قریش کو جب دیکھا آتے تو اللہ کے نبی نے دعا کی کہ اللہ ان کو دیسٹرائے کرے ابو بکر نے مسنجر کو کہا یا رسول اللہ گلی ٹائیڈنگز گلی ٹائیڈنگز میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں کہ جو آپ کو پرامیس ہو ہے وہ آپ کو ضرور ملے ٹھیک ہے تو ابو بکر ہمیشہ ان دا فور فرنٹ تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ظاہر ہے سوفٹ وہ کیا کہتے ہیں ایک سپورٹ دینے میں اس کے بعد جو ہے جی گروپ آف کریش کیم فورت اور وہ ریزروائر پہ کھڑے ہو گئے ان میں سے ایک تھا حکین بن حزام یہ بات میں مسلمان ہو گیا تھا بلکہ مزہ کی بات ہے کہ یہ شخص مسلمان جب ہوا تو جب بھی اس نے کوئی بہت بڑی قسم کھانی ہوتی تھی آپ کا بتائی قسم صرف اللہ کی کھا سکتے قرآن کی قسم یہ جائز نہیں ہے ماں کی قسم بیٹی قسم یہ قسموں میں سے نہیں باتل قسم قسم صرف اللہ کی ہوتی ہے اور جو قسم توڑے اس کا کفارہ ہوتا ہے یا وہ دس بھوکوں کو کھانا کھلائے اگر اللہ کی قسم توڑ دیتا سمہا یا یہ کہ وہ دس لوگوں کو کپڑے پہنائے جن کے پاس کپڑے نہیں یہ اس کا کفارہ ہے تو وہ جب بھی قسم کھاتا تھا شخص حکین بن حضام جو مسلمان ہو گئے تھے وہ یہ قسم کھاتے تھے کہ قسم ہے اس ذات کی جس نے مجھے دی آف بدر پہ بچا لیا یعنی اللہ کی قسم کھا رہا لیکن نسبت قصے دے رہا ڈی آف بدر سے ہوا یہ تھا کہ یہ جو تھے لوگ انہیں پیاس لگی تھی یہ کوئیں کی طرف آئے تھے ان میں سے کچھ لوگ کو صحابہ نے مار دیا یہ بندہ سم ہا بچ گیا اس کو چھوڑ دیا اور پھر یہ اللہ نے will کیا ہوا تھا کہ اس کی زندگی بچے گی انہوں نے بعد میں اسلام قبول کیا انہی بکیم ون آف دی صحابی تو دیکھیں وہ جو صحابی جنہوں نے نصیحت کی تھی الحباب ان کی یہ بات صحیح ثابت ہوئی کہ مسلمانوں کو کوئیں پیچھے ہونا چاہیے کہ ساؤتھ پہ ہونا چاہیے انہیں ایج ہوگا کیونکہ قریش کو کوئن نظر آ رہا ہوگا وہ کوئن انہیں اکسائے گا پانی پینے کے لئے مسلمان اٹیک کر دیں تو یہ ان کی نظر تھی الحباب کی اور نبی صلی اللہ نے وہ بات مانی اس کے بعد نبی قریش نے عمیر بن وہب ان کے ماتحت ایک چھوٹا سکاؤٹ بھیجا سکاؤٹنگ جو وہ ہوتا ہے پورا وہ بھیجا کہ نبی اکرم صلی اللہ کا جو کمپینینز ہیں ان کا نمبر کا اندازہ لگایا جائے ان کی ویپنری کا اندازہ لگایا جائے وہ واپس آیا مانوں کے پاس ٹھیک ہے جی تو پھر انہوں نے کچھ الفاظ کہے کس نے عمیر بن وہبی بڑا سمارٹ تھا اس نے کہا کیا تم نہیں دیکھتے مسلمان کتنے کام ہیں کتنے سائلنٹ ہیں کوئی شور شرابہ تم نہیں دیکھ رہے ہو یعنی مثال اس نے دی جس طرح سام وہ فلک کرتا اپنی زبان کو ڈسنے سے پہلے درانے کے لئے بائی اللہ خدا کی قصہ میں دیکھتا ہوں کہ ان کا ایک بندہ کم از کم تمہارا ایک بندہ مارے گا کیونکہ ان کے سر پہ خون سوار وہ یہاں پہ مرنے آئے ہیں یہ ان کے الفاظ ہیں کہ میں ایسی آرمی کو دیکھ کر آیا ہوں جو مرنے کے لئے آگئے تو ان کو تم فائٹ نہیں کر سکتے اس لئے میں تمہیں نصیت کرتا ہوں واپس پلٹ جاؤ پھر جب حکیم بن حضام جو یہ وہ شخص ہے جو بچ گیا تھا جس کا انہوں پتا ہے کونے سے پانی پینے تھا بچ کیا تھا اور مسلمان جب اس نے یہ بات سنی تو وہ اپنے لوگوں کی طرف گیا قریش کی طرف گیا اتبا بن ربیہ کی طرف گیا اتبا بن ربیہ یہ قریش ہے ابو ولید ابو ولید کے باپ ہیں اتبا ہند کے باپ ہیں ابو سفیان کے سسر ہیں اور ابو ولید ایک صحابی اس کا باپ اتبا تو اس کو اتبا کو جا کے کہا کہ تم اگر چاہتے ہو کہ تم اپنے لوگوں میں اچھے ٹائٹل سے جانے جاؤ تو واپس موڑ جاؤ یعنی یہ تمہارے لوگوں پہ تمہارا ایک احسان ہوگا کون کہہ رہے ہیں حکیم بن حضام کہہ رہے ہیں میں نے آپ کو بتایا تھا جنگ قتل ہو گئے تھے اس کا بلڈ منی بھی دیا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ سلام تو یہ اس کی بات ہو رہی ہے ہمیں بلڈ منی مل گیا بیٹل کی کی ضرورت ہے واپس چلتے تو ربیہ اتبا بن ربیہ وہ بھی اکل من تھا اور اس سمجھ گیا لیکن اس نے کہا کہ مجھے ڈر ہے ابو جہل کی طرف سے کیونکہ ابو جہل بہت شاتر انسان ہے اور جس طرح سے وہ بھڑکاتا ہے ایک فیوڈ کو ایک وار کو اس طرح سے کوئی بھی نہیں بھڑکاتا تو مجھے اس سے جا کے چیک کرنے دو ربیہ جو اتبا بن ربیہ وہ اس نے اپنے بندوں کو مخاطب کیا اور بڑی اکل مندانہ بات کی اس نے کہا کہ اے میرے لوگوں بلکہ اتبا آپ کو بتا ہے کہ اس کے حوالے سے قرآن مجید میں آیت بھی ہے اللہ نے قرآن مجید میں اس کے حوالے سے جو آیت نازل کی وہ میں آیت آپ کو بتاتا ہوں جی وہ آیت یہ ہے کہ اللہ نے خود کہا کہ قریش کے لئے بہتر تھا کہ اگر وہ اس شخص کی بات مان لیتے بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ایڈوائیس کی تعریف کی تھی اتبا یہ ریڈ کیمل پر سوار تھا تو نبی نے جو ہے کہ اگر اس کی بات مان لیں تو پھر یہ کامیاب ہے لیکن اس کی بات نہیں مانی گی تو پھر اس نے کہ یاد رکھو قریش کے لوگوں کہ دیکھو تمہارا لینا دینا کچھ نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے دیکھو تم نے مکہ سے تو نکلنے پہ اسے مجبور کر دیا اب وہ مدینہ میں ہے تو ہمارا کیا لینا دینا ہے ہم کیوں مرنے یہاں پہ آئیں اگر وہ کامیاب ہو جاتا ہے تمام لوگوں پہ تو یہ کم از کم تم پہ الزام نہیں آئے گا کہ تم نے اس کو فائٹ کیا تھا لیکن اگر تم اس کو فائٹ کرتے ہو تو واقعات لکھے جائیں گے کہ انہوں نے اپنے بھائیوں کے خلاف جنگ لڑی اور اپنے باپ کے خلاف اپنے بیٹوں کے خلاف کیونکہ آپ کو بتائے مسلم آرمی میں اب یہ اطبا کا اپنا بیٹا تھا ابو ولید تھے ابو جہل تک جب بات پہنچی تو ابو جہل نے یہی تانہ دیا تھا کہ خدا کی قسم اطبا کا دل جو ہے اس میں کوور ڈیس آگیا ڈر پوک پہن آگیا کیونکہ اس کا اپنا بیٹا وہاں پر موجود تو یہ بات جب اطبا نے سنی تو آپ کو بتائے عرب بہت زیادہ ایک وہ تھے ان کی عزت نفس بہت زیادہ تھی تو اس کی ایگو بھڑکی اس نے کہ نہیں آپ تو میں اس دکھاؤں گا ابو جہل کو کون بہادر ہے کون ڈر پوک ہے تو اطبا کو کوئی ہیلمٹ نہیں مل رہا تھا اس کے سر پر کوئی ہیلمٹ فٹ نہیں ہو رہا تھا تو اطبا نے پگ باندھ لی تھی اپنی بہادری دکھانے اس طرح سے نکلا تھا اور اطبا قتل ہو گیا تھا اس کی موت اسے یہاں پہ کھینچ لائی تھی ابو جہل نے لڑائی میں سر فیرست اور لڑائی کروانے میں سر فیرست جبکہ میں نے آپ کو بتایا کہ تمام جو سمارٹ قریش کے لوگ تھے اور ابو سفیان تو ویسے ہی چلے گئے تو میں نے آپ کو پہلی بتایا جنگ بدر میں شریک نہیں تھے اس کے بعد بیٹل سٹارٹ ہو جاتی ہے یہ ایک انتہائی وائلنٹ مین تھا قریش کا اور بہت بڑا مشرق تھا اس نے کہا کہ میں اللہ کی قسم کہتا ہوں آپ دیکھیں نا عجیب بات ہے کہ قریش بھی اللہ کو مانتے بلکہ آپ حیران ہوں گے کہ ابو جہل نے بیٹل سے پہلے اللہ سے دعا کی تھی اور دعا یہ تھی کہ اللہ آج وہ شخص یا وہ لوگ جنہوں نے رشتے توڑے ہیں جنہوں نے تائز توڑے ہیں یعنی کہ صلح رحمی توڑی ہے اور جو غلط ابو جہل کی لیکن یہ کہ وہ خود مارا گیا ظاہرہ جو وکٹری پہ تھے وہ مسلمان تھے جو رائٹ تھے دونوں اللہ سے مدد مانگ رہے ہیں لیکن کتنا فرق ہے اس چیز میں الاسود جو تھا اس نے کہا بائی اللہ میں تب تک نہیں مروں گا جب تک میں مسلمانوں کے کوئے سے پانی نہ پی لوں یا اس کو دیسٹروئے نہ کر یہ نیت لے کے وہ آگے آیا اور حمزہ رستلانہ جو تھے انہوں نے اس کو ضرب لگائی اس کی ٹانگ کار دی لیکن وہ اتنا ہٹ درم تھا اس نے چونکہ قسم کھالی تھی وہ کٹی وی ٹانگ کے ساتھ رینگ رینگ کے کوئے کی طرف جا رہا تھا لیکن حمزہ رستلانہ نے اس کو ضرب لگائی اور اس کو مار دیا اس سے پہلے وہ وہ پہنچے یہ میں آپ کو اس لئے بتا رہا ہوں کہ جو عربی تھے بہادر تو بہت تھے ہٹ درم بھی بہت تھے یعنی دیکھیں صاف موت نظر آرہی لیکن اس کے باوجود قسم کھائی ہے کہ میں مرنا ہی مرنا اس کے بعد عطبہ بن ربی وہ سامنے آیا اور اس نے چیلنج کیا مسلمانوں کو کہ بھیجو کس کو بھیجتے ہو میرے ساتھ فائٹ کرنے ڈوال ہوتی تھی تو جو انسار کی طرف سے تین نوجوان تھے ان کا نام آف اور معاوز اور ایک تھے موئیز یہ تین نوجوان سامنے آئے تو عطبہ آپ کو بتا ہے کہ بہت زیادہ پراؤڈ تھا اس نے کہا یہ کوئی میرے ایکول نہیں ہے یہ روائل بلڈ نہیں ہے ان کو سائیڈ پہ کراؤ اور میرے کو ایکول بھیجو تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ و سلم نے حضرت حمزہ کو حضرت علی کو اور تیسرے عبیدہ عبیدہ رستلان یہ تین صحابہ تھے اللہ کے نبی صلی اللہ کہا رائز او عبیدہ رائز او حمزہ رائز او علی یہ تین صحابہ تھے اور جب یہ تین سامنے آئے تو اس نے کہا ہاں اب بات بنی ہے یعنی دیئر نوبلز عبیدہ جو تھے رستلان وہ وہ ایلڈس تھے ان دونوں میں سے حضرت حمزہ سے بھی حضرت علی سے بھی تو انہوں نے مقابلہ کیا اطبا کا کیونکہ اطبا بھی ایلڈس تھا حمزہ صلی اللہ جو تھے انہوں نے شیبہ بن ربیعہ کے ساتھ ڈیول کیا علی صلی اللہ جو تھے انہوں نے ولید بن اطبا کے ساتھ ڈیول کیا یہ اطبا کے بیٹے ہیں حمزہ اور علی صلی اللہ نے تو فوراں مار دیا جبکہ ابیدہ جو تھے وہ بھی تھوڑے زخمی ہوئے اور اطبا جو تھا وہ بھی تھوڑا زخمی ہوا یعنی مقابلہ برابر گیا لیکن اس سے پہلے کہ اطبا مزید ان پہ اٹیک کرتا حضرت حمزہ اور حضرت علی آگے بڑے اور اطبا کو قتل کر دیا اور ابو ولید جو تھے ان کے لئے ایک ظاہرہ واقعہ ایسا تھا ابو حزیفہ غالمن نام تھا ان کے بیٹے تھے اطبا کے تو ان کے دل پہ ظاہرہ ایک بہت بھاری تھی اپنے تو انہوں نے جب اپنے باپ کو قتل ہوتے دیکھا تو پھر ظاہر ہے ان کے دل پہ کافی وہ بوجھ آیا ہوا یہ کہ بعد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا جب بیٹل جیت رہے تھے بنو حاشم کے لوگوں کو قتل نہ کرنا جن میں حضرت عباس بھی تھے حضرت عباس آپ بیٹل و بدر میں آئے تھے اس ٹائم پہ مسلمان ہو چکے تھے لیکن ان کو فورس کیا گیا تھا ان کی بہن آتقہ نے خواب دیکھا تھا تو ابو حزیفہ تک جب یہ بات پہنچی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی فیملی کو مارنے سے منع فرمایا تو ابو حزیفہ جو تھے انہوں نے الفاظ کہہ دئیے کہ اب یہ ہوگا کہ ہم اپنے باپوں اور بھائیوں کو مرتے دیکھیں اور بنو حاشم کا کوئی بھی نہ مارا جائے اب دیکھنا ہے بہت سخت بات تھی اس سے یہ پتہ لگتا ہے کہ انہ ٹیم بہت سے ایسے بدمزگی والے واقعات ہو سکتے اگر صحابہ سے ہو سکتے تو کسی سے بھی ہو سکتے دین میں آکے بندہ فرشتہ نہیں بن جاتا بہت سی مسٹیکس ہوتی ہیں تو لیکن نبی صلی اللہ کی ٹولرنس اور حلم دیکھیں کہ انہوں نے کیسے ڈیل کی آپ کو بتا نا کہ صحابہ صلی اللہ میں نے یہ فیل کی اس کے بعد آپ کو بتا ابو حزیفہ روتے تھے اور نبی صلی اللہ کے وسال کے بعد اور کہتے تھے کہ شاید یہ عمل مجھے سارے میرے دوسرے عمال پر حاوی ہو جائے یعنی یہ ایک برا عمل تھا اور وہ اکثر کہتے تھے کہ میں کفارہ دا نہیں کر سکتا یہاں تک کہ میں شہید ہو جاؤ کسی جنگ میں ایسا ہوا بیٹل آف یمامہ جو تھی اس میں ابو زیفر سطلان ہو شہید ہو گئے اور انہوں نے اپنا کفارہ ادا کر دیا ٹھیک ہے تو دیکھیں صحابہ سے بھی ایسے الفاظ ہو جاتے تھے اور صحابہ بھی انسان تھے تو یہ چیز انسان کو بہت طولرنس دیتی ہے کہ کوئی بات نہیں صحابہ سلپ ہو سکتے تو ہم بھی ہو سکتے لیکن یہ کہ صحابہ بہت صفحے اول ہوتے تھے ہمیشہ اپنی غلطیاں معاف کروانے میں واپس آتے اس کے بعد کہاں تھے ہم اتبا ڈوال جی ڈوال ہو گیا اچھا جب ڈوال اس جو ہے وہ کل ہو گئے تو پھر نبی اکرم صلی اللہ سلم تشریف لائے سامنے لائنز کو دوبارہ سے سٹریٹن کیا اور بیٹل کا پروپر اناؤنس کر دیا کہ مارچ فور تو مسلم اور مسلمانوں کا نعرہ اہد اہد تھا اس موقع پہ اس کے بعد ابو بکر صلی اللہ انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ ریسٹ کر رہے تھے یہ انسٹرکشن دینے کے بعد اور اس کے بعد جب انہوں تھوڑا ریسٹ کیا تو ابو بکر نے کہا قریب آگئے تو جب قریب سے مسلمانوں نے دیکھا تو بڑے کم نظر آئے کفار مسلمانوں پھر اللہ نے آیت نازل کی سورہ انفعال کی وہ آیت کیا ہے اللہ کی یہ سٹریٹیجی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کم دکھائے گئے تاکہ ان کا دل مضبوط اور صحابہ کبھی دل مضبوط کریں یہاں سے ثابت ہوتا ہے کہ ایک سائیکلوجیکل فیکٹر تو ہوتا تعداد یہ یہاں سے ثابت ہوتا پھر عمیر بن وحب میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ جو مشرق تھا کہاں پہ کونے کے پاس آکے مسلمان آگے بڑھنا چاہتے تھے اگر کونے سے پانی لینا چاہتے تھے یہ بیٹھا ہوا تھا وہاں پہ عمیر بن وحب تیر لے مسلمانوں کو اکساتا تھا کہ آگے آؤ مارنے کوشش کرتا تھا لیکن مسلمان جمع رہے وہاں پہ اور پھر ایسا ہوا کہ حریصہ بن سراکہ وہ شاٹ ہو گئے حریصہ بن سراکہ مسلمان تھے وہ پانی پینے جب آگے بڑھے تو ایک ایرو انہیں لگ گیا اور اس ایرو سے ان کی شہادت اگر تو وہ جنتیوں میں سے ہے تو میں سبر کر لوں گی اگر تو نہیں ادر وائز ہے تو پھر یار رسول اللہ میں ساری عمر روں گی تو اللہ کے نبی صلی اللہ نے کہا او ام حریصہ ویرلی ایس گارڈنز دی پیردائیز ویرلی سن ایس دی آئیس لیول الفردوس آپ کا بیٹا الفردوس میں ہے اس وقت تو دیکھیں ان کو کتنا سٹرنٹھ ملی ہوگی اس بات سے ٹھیک ہے جہاں تک پولی تھی اس کی بات ہے ابو جہل جو میں نے بھی دعا کی اور کیا دعا کی اللہ کے نبی نے کہا اگر آج یہ کافلہ ڈیفیٹ ہو جاتا تو دنیا میں تیری عبادت کرنے اللہ کوئی نہیں بچے گا اللہ کو ضرورت نہیں ہے اللہ نئے بندے بھی پیدا کر دے گا لیکن نبی صلی اللہ کو کانفیڈنس تھا اپنی ٹیم پہ اتنا کہ اللہ یہ لوگ ہیں یہ وہ ٹیم ہے جو انشاءاللہ آپ کے دین کو پھیلائے گیا اور ان کی برکات سے بہت سے لوگ مسلمان ہوں تو دیکھیں اللہ کوئی دعا کتنی پسند آئی ہوگی اور نبی صلی اللہ روتے رہے روتے رہے حضرت علی نے تین بار اللہ کے نبی کو دیکھا دیورنگ دی بیٹل حضرت علی خود بتاتے ایک روایت میں حضرت علی کہتے ہیں کہ میں تھوڑی سی فائٹ کر آپ کو بتاتے کہ صحابہ نبی کو پروٹیک کر رہے تھے حضرت علی کہتے ہیں کہ سب سے آگے نبی ہی تھے اور سب سے ادھا کریج وہ تھے بلکہ ہم کریج بیٹل میں اللہ کے نبی سے لے رہے تھے لیکن یہ کہ بریک سارے لیتے تھے تو کے بہت پاورفل نام حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے جو انسان ان ناموں سے دعا کرتا ہے اللہ اس کو دعا اس کی قبول ہوتی دوسری بار آئے کہتے کچھ دیر بعد میں نے دیکھا وہ سیم سجدے میں تھے اس کے آگے کچھ بھی نہیں کہہ رہے تھے تیسری بار آکے دیکھا سیم وہ یہی کہہ رہے تھے اس سے ثابت ہوتا ہے کہ دیکھیں دعا جتنی اللہ کی تعریف کر کے اللہ کے نام لے کے کی جائے اتنی قبولیت کے زیادہ چانسز ہیں دعا کرنا سیکھیں کئی اسلاف جب کوئی اپنی پرسنل دعا کرتے تھے اللہ کی تعریف اور درود اللہ کی تعریف اللہ کے نام لیتے رہنا لیتے رہنا لیتے رہنا اپنی دعا کوئی کی نہیں یہی تو دعا ہے اللہ کی تعریف اور درود سارے کام آپ کے ویسے ہی ہو جانے اپنے کچھ الفاظ کہنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن کہہ سکتے ہیں اللہ سے دیریک مانگ بھی سکتے ہیں بہت بتانے مقصد ہے کہ دیکھیں اس سے تربن میں یالو تربن میں آئے باقی انجلز جو تھے وہ وائٹ تربن میں تھے اور ان کے جو ہورسز تھے وہ ہورسز کا کلر تھا ان ہورسز کو بیسی کہتے ہیں پائی بال ہورسز یعنی سفید کلر اور کالے کالے دھبے یا براؤن براؤن دھبے ٹھیک ہے وہ پائی انجلز کا ہلیہ تھا یعنی وائٹ پگڑی اور جو پیچھے تک ان کے جا رہی تھی بیک تک لمبی ہو کے اور جبرا اسلام کی یالو تربن تھی اور ہورسز جو تھے ان کے وائٹ فور لکس تھے اور ہورسز تھی اور پائی بال تھے یہ دیفرنسیشن تھی انجلز کے ہورسز میں اور صحابہ کے ہورسز میں پھر اس کے بعد عمر بن الخطاب رضی اللہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ 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 کہتے ہیں انکریب یہ لوگ فائٹ کریں گے ان میں سے ان کا جو جتہ ہے وہ فائٹ کرے گا اور یہ اپنی بیک شو کریں گے یعنی بھاگ جائیں اور قیامت میں جو ان کی پکڑ ہوگی وہ اس سے بھی بتر ہے تو حضرت عمر کہتے تھے کہ جب ہم یہ آیت تب سنتے تھے ہمیں سمجھ نہیں آتی تھی یہ کس واقعہ کی بات لیکن آج دیکھیں نبی یہ آیت پڑھتے ہوئے باہر تشریف لارہے ہیں کتنی وکٹوریس آیت ہے تو کہتے ہیں آج مجھے سمجھ آگی یہ بات کس کے لیے قریش کے لیے اور جنگ بدر کے حوالے سے پیشن گوئی ہے نازل ہوئی بیٹل آف بدر میں انجلز نے مدد کس حد تک کی صحابہ ہی فائٹ کر رہے تھے جو آخری ضرب ہوتی تھی یا تھوڑا سا ہیلپ انجلز کی طرف سے آتی تھی اور یہ اس لیے تھا تاکہ اللہ تعالی صحابہ کو سائنز اپنے دکھا سکے اس کے بعد آپ کہتے ہیں انجلز کبھی نہیں آئے اس سے یہ بات بھی ثابت ہوتی کہ آج کچھ لوگ کہتے ہیں میرے پاس جن موکل ہے جن سے ہم کام لے لیتے تو دیکھیں جن سے کام لینا اگر ثابت ہوتا تو صحابہ صحابہ سے نیک تو کوئی نہیں صحابہ جنگوں میں جن سے مدد لے لیتے جن تو آپ کو پتا ہے سٹرونگ ہوتے ہیں لیکن آپ کوئی روایت نہیں ملے گی تو انجل صرف ابھی آئے تھے انہوں نے مدد کی تو کرنا انسان نہیں ہے اس کے بعد مدد اللہ چاہے تو انجل سے بھی کر سکتا ہے جیسے حضرت مریم کا واقعہ سخت تکلیف کی حالت میں عورت جو مطلب ان کی ہیلپ کریں اس موقع پہ اللہ مریم کو کہا تھا کہ آپ سر اتنا کریں کہ ٹری کو شیک کریں ٹری کو شیک کرنے سے کھجوریں گریتی اور وہ انہوں نے کھائی تھی تو انہوں کے لئے آسانی ہو گئی تھی دیکھیں اس حالت میں اللہ انہیں یہ کہہ رہے کہ آپ کچھ ایفرٹ کریں اللہ چاہیں تو دے دیں جبرائیل کو ڈیریکٹ بھیج دیتے ان کے لئے ایز کر دیتے لیکن جب انہوں نے کچھ کیا پھر مدد آئی اللہ کی طرف سے اس لیے کسی بھی مشکل سے آپ گزریں خدا کے لئے کچھ کریں ہاتھ پہ ہاتھ دھریں نہ بیٹھیں نہیں تو چاہتا ہے کہ انسان بے بس ہو جائے اور ہاتھ بھی نہ ہلائیں تھوڑا بہت ہاتھ ہلائیں تھوڑا بہت ہاتھ ہلائیں اللہ کی مدد آنا شروع ہو جائے گی تھوڑا بہت بھی نہیں ہلائیں گے تو پھر بڑا مشکل ہو جائے گے اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے مزید عمر بن حمام ایک صحابی تھے انساری تھے انہوں نے کیا یا رسول اللہ واقعی ایک ایسا گارڈن جو اتنا سپیشیس ہے تو رسول اللہ نے کہا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ الفاظ کس چیز نے مجبور کیا الفاظ کہنے کے لئے اس نے کہا نتھنگ بائی اللہ میں اس لئے کہا میری خواہش ہے کہ میں ان لوگوں میں شامل ہو جاؤں جو یہاں جائیں گے اور پھر آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بے شک ان لوگوں میں سے ہیں اللہ کے نبی نے بشارت دے دی اور یہ شہدہ ہیں ٹھیک ہے بیٹل آف بدر میں کتنے شہدہ تھے مسلمان ہو گئے تیرہ تیرہ چودہ ابھی میں آپ کو ایک شہید تھے تو ان کا واقعہ بڑا مزے کہا کہ انہوں نے کچھ خجوریں نکالی اپنے پاؤچ میں سے اور ان خجوروں کو کھانے لگے اس بات کے بعد جب اللہ کے نبی نے بشارت دی ان خجوروں کو کھانے لگے اور پھر کچھ الفاظ کہا زندگی بڑی لمبی ہے یہ خجوریں کھاتے کھاتے زندگی گزر جائے گی حالانکہ خجوریں کھانے میں پانچ منٹ لگنے انہوں نے کہا میرے پاس پانچ منٹ بھی نہیں بس جاؤ اور جا کے شہید ہو جاؤ تو وہ یا رسول اللہ کیا بات ایک انسان کی اللہ کو ہساتی ہے اللہ رب العالمین ہستا ہے وہ بات دیکھ کے ٹھیک ہے تو اپنے بندے کے بارے میں اللہ کے نبی نے کہا یہ جنگ بدر میں پوچھا تھا انہوں نے اللہ ہستا ہے اس بندے کو دیکھ جو شیل کے بغیر دور لگا دیتا ہے حالانکہ شیل پہننا اچھی بات ہے لیکن یہاں جذبے کی بات ہو رہی اللہ ہستا ہے نا کہ دیکھو جیسے وہ کوئی چھوٹا بچہ بھاگی ہم کہ دیکھو دیکھو اس کا جذبہ دیکھو تو دیکھیں یہ صحابہ کا میں آپ کو بتا رہا کہ وہ یوں عمل کرتے تھے ابھی بات آئی ہے اور عمل کر لیا کیونکہ ہائی تھا ایمان بہت ہائی تھا اللہ کی طرف سکین اور انہوں نے دیکھ لئے تھے وعدے ان کا کامل تھا ایمان سمجھ آگی تھی انہیں دنیا کچھ بنی زیرو ناثنگ تو ہم اس دنیا کے چھوٹے چھوٹے پرابلمز میں فسے میں وجہ یہی ہمارا ایمان ہی بہت ویک ہے توکل بہت ویک ہے اس کے بعد اللہ کے نبی وہ واقعہ آتا ہے اللہ کے نبی نے مٹی اٹھائی سینڈ اٹھائی اور پھونک ماری تو وہ سٹون بن بن کے مشرقین کو جا کے لگے اور اس کے موجزہ تھا ان کو مشرقین کو پتھروں کی طرح ان کے فیسس پہ لگے ان کے فیٹ پہ لگے اور مسلمانوں کا نعرہ جیسے میں نے آپ پہلے بتایا کہ آہد آہد تھا علی عزیز اللہ انہوں کا میں آپ کو پہلے ہی کوٹ بتا چکا انہوں نے کہا جنگ بدر کے موقع پہ جب بھی ہم لوگوں کی ہمت ٹوٹ تھی تو ہم رسول اللہ کے قدموں تلے آتے تھے ان کے شیلٹر میں آتے تھے اور ان سے ہمیں کریج مل جاتا تھا کیونکہ وہ سب سے بہادر تھے اس دنگ اللہ کے نبی was in the forefront ابن عباس کہتے ہیں ایک شخص مسلمانوں میں سے مشرق کے چیز کر نوز اور فیس ہاف ہو گئی تھی ایک ویپ جو مارا گیا تھا آگ کا ویپ تھا تو یہ کس نے مارا تھا اللہ کے نبی نے کہا بے شک یہ جو حملہ تھا یہ تیسرے آسمان کی ایک مخلوق نے کیا اور وہ انجل اب آپ دیکھیں نا موویز میں آج کل عجیب غریب مخلوقات دکھائی جاتی تو سیون ہیون پتہ نہیں ان ہیون میں کیا کیا مخلوق اللہ جس مخلوق کو چاہے ہیلپ کے لئے بھیج دیں صحابہ نے دیکھے عجیب غریب واقعات ہیں صحابہ ابھی آگے میں آپ کو سناتا ابو امامہ بن سحل سیڈ کہ میرے باپ نے بتایا سے پہلے اس مشرق کا سر کٹ جاتا تھا یہ کیا تھا انجل کٹ مسلمان انہیں گراتے تھے لیکن کٹ زرب لگانے والے انجل تھے پھر کہتے ہیں on the day of badr people differentiated between those killed by the angels and those killed by them by a mark as those scorched with fire above their necks or on their fingertips وہ جیسے fire سے مارا ہوتا fire کا ہنٹر نہیں ہوتا اس سے مار ہوتا وہ مار تھا السائب بن ابی حبیش یہ کہتے ہیں کہ عمر بن الخطاب کے دور میں کہا کرتے تھے by allah i was not captured by any man یہ جو ہے capture ہو گئے تھے بعد میں مسلمان ہو گئے تو یہ کہتے ہیں کہ مجھے capture کرنے والا ایک انسان نہیں تھا وہ بلکہ کون تھا تو انہوں نے جواب دیا when Quraysh withdrew i withdrew with them جب Quraysh بھاگا تو میں بھی بھاگا ان کے ساتھ لیکن i was overtaken by a tall white man upon a white horse that filled the sky and the earth یعنی وہ اتنا بڑا تھا کہ اس نے sky اور earth کو فل کیا ہوا مجھے صرف وہ بندہ نظر آر تھا اور اس کا horse نظر آر تھا اور وہ بہت tall تھا تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مجھے لائے گیا تو انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ تمہیں کس نے کیپچر کیا تو کہتا کہ میں نے اس ٹائم نہیں بتایا تا کہ مسلمان پرائیڈ نہ کہ son of off اس شخص کے ساتھ جا اور بعد مسلمان ہو گیا اس کے بعد واقعہ آتا ہے جی ابلیس کا ابلیس سراکہ بن مالک کی شکل میں موجود تھا میں نے آپ کو پہلے بتایا ٹھیک ہے اور ان کا وہ بنی بکر جو تھا ان کا وہ نمائندہ بن کے آیا تھا ابلیس کے بارے میں آتا ہے کہ جب ابلیس نے انجلز کو دیکھا تو اس کے چھکے چھوٹ گئے اور اس نے الفاظ ادا کیا وہ بھاگ رہا تھا تو قریش کے لیڈرز اس کے پاس آئے کہ کدھر بھاگ رہا ہے ہم تو تیرے بلبوتے پہ یہاں تک آئے تو اس نے کہا میں وہ دیکھتا جو تم نہیں دیکھتے بے شک میں اللہ رب العالمین سے ڈرتا اللہ اس ویری سویر ان پنش میں اور آپ کو پتا ہے کہ اس کے اوپر عبداللہ بن مسعود کا غالباً کوٹ ہے میں آپ کو سناتا ہوں جی نہیں تلہہ بن عبید اللہ تلہہ بن عبید اللہ نیریٹ کہتے ہیں کہ نبی اکرم نے فرمایا سیٹن was never seen on a day in which he was smaller more rejected more humiliated or more furious in the day of عرفہ than on the day of بد یعنی day of عرفہ بھی بہت چھوٹا جو حج کے ایام ہوتے اس میں شیطان روتا ہے اس میں شیطان ہمیلیٹ فیل کرتا چھوٹا فیل کرتا عبلیس کی بات ہو رہی تو اللہ کے نبی نے کہ بلکل اسی طرح اس نے humiliated اور بہت چھوٹا فیل کیا کب day of بدر پہ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا کہ رسول اللہ ایسا کیا تھا کہ اس نے ایسا فیل کیا تو اللہ کے نبی نے کہا جب اس نے جبرائیل کو دیکھا گھوڑے پہ بیٹھے تو اس کے چھکے چھوٹ گئے اور وہ بھاگ گیا کیونکہ جبرائیل کو ابلیس بہت جانتا تھا جبرائیل کے ساتھ تو وار کی ابلیس نے جن ان کے خلاف انسانوں سے پہلے تو جبرائیل کے ساتھ اس نے مل کے بیٹل لڑی ہوئی تو جبرائیل کی شان اور جبرائیل کے وارئیر ہونے کا تو جبرائیل کو دیکھا تو اس کے چھکے چھوٹ گیا اور بھاگ گیا بس ہو گیا تو دیکھئے یہاں پہ ہم اینڈ کرتے ہیں یہاں سے ثابت ہی ہوتا ہے کہ ابلیس کو ویسٹن موویز ویسٹن سیویلیزیشن نے ایک خدا بنایا وہ اس کو پتہ کیا دکھاتے ہیں کنگ آف ہیل اور وہ اس کو بڑا پاورفل دکھاتے ہیں اور بہت خدا کی طرح کی ذات ہے جبکہ یہاں سے صاف ثابت ہو رہا ہے وہ تو خود کہہ رہا ہے کہ میں اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہوں اللہ تعالی کی پنشمنٹ بہت سخت ہے اور وہ روتا ہے اسے پتہ ہے کہ میں تو جہنم میں جا رہا ہوں تو اب اس کے لئے مایوسی ہے کوئی معافی نہیں ہے اسی لئے اس کا ٹائٹل ابلیس ہے تو دیکھئے اس پہ یہ بھی قرآن کی آیت ہمیشہ سورہ حشر کی جو آیات ہے کہ بے شک جس طرح ابلیس نے اس پارٹی کو چھوڑا اسی طرح وہ لوگ جن پہ تم ریلائے کرتے ہو اللہ کے لاوہ وہ تمہیں چھوڑ جاتے ہیں تو یہ ابلیس نے اس پارٹی کو چھوڑا بدر کی بات ہو رہی اور وہ جو پورا واقعہ ہے میں نے اس پہ کلپ بھی بنایا ہوا ہے وہ جو کون تھا بنی اسرائیل کا بارسی سا بارسی سا والا واقعہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ وہ میں آپ کو نیکس کلاس میں سناؤں گا کس طرح ابلیس سنم کی طرف لے گیا تو یہ آیت اس زمرے میں آئی تھی سورہ حشر کی کہ ابلیس نے جس طرح چھوڑ دیا اپنی پارٹی کو اس طرح یہ لوگ جو دوسروں میں ٹرسٹ کرتے ہیں تو ہمیں چھوڑ جائیں گے تو انشاءاللہ باقی ہم جنگ بدر نیکس کلاس میں دیکھیں گے سبحان اکلا اللہ بھی حمدی شہد اللہ 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 تصورت ہو بلیں